اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ماجید علی آپ کا کمپیٹر ٹیچر آج ایک نیو کورس آپ کے ساتھ سٹارٹ کرنا جا رہا ہوں باقی کورسی بھی سارے ساتھ سار کنٹینیو چلتے رہیں گے آج ہم ایک نئے کورس کی آپ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا میں یہاں پہ اوپن کر رہا ہوں ورڈ بیٹ کا سوفٹر جہاں آپ کو میں لکھے بتا سکھوں کہ آج ہم کیا سٹارٹ کرنے والے ہیں سائز ٹیکس کا تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں سٹوڈنس آج اپنے پاس ہے ایک سوفٹر ایک کورس جس کا نام ہوتا ہے گرافک ڈیزائننگ گرافک ڈیزائننگ میں آخر کیا کیا چیزیں ہیں کیا کیا کام کی چیزیں ہیں کیوں کیوں ان کا یوز ہوتا ہے کون کون سے ٹولز ہیں جو ضروری یوز کیے جاتے ہیں تو آج ہم ان چیز کو سٹارٹ کریں گے آپ کے ساتھ گرافک ڈیزائننگ سیکھنے کے لیے آپ کو جو ضروری چیزیں ہیں سوفٹرز ڈیکوائرڈ ہیں اس میں سب سے پہلے چیز آپ کو جو پتہ ہونے چاہیے وہ ہوتا ہے آپ کے سوفٹرز جس کے موقع ہوتا ہے کورلڈرو کورلڈرو ایک ایسا سوفٹوئر ہے جس کے ذریعے ہم کچھ بھی پرنٹنگ کا کام کروا سکتے ہیں جیسے لائکہ فلیکس ہو گیا وزٹنگ کارڈ ہو گیا شادی کارڈ ہو گیا نوٹ بک کور پر ڈیزائن ہو گیا میکزین پیپر ڈیزائن ہو گیا بڑی بڑی فلیکس ہی ہوگی اس طرح جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کے سارے کورلڈرو سوفٹرز کے اوپر ہم کرتے ہیں جی تو پہلا سوفٹرز گرافک سیکھنے کے لئے آپ کو کیا ریکوائرڈ ہے کورلڈرو کا سوفٹوئر اگر آپ کو یہ گرافک سیکھیں تو آپ کو کورلڈرو کا سوفٹرز سب سے ضروری لازمی سیکھنے جس کے اندر یہ سارا کچھ کام کرتا ہے اس کی سب چیزوں کے ریٹیل کے ساتھ میں آپ کے ساتھ سٹارٹ کروں گا پہلے آپ کو پتا ہو کہ گرافک میں ہم لوگ آ کر پڑھنے کے حوالے ہیں پہلا سوفٹوئر کورلڈرو دوسری چیز اڈوب فوٹو شوپ کورلڈرو کے اندر بھی کام کیا جاتا ہے فلیکسی ڈیزائن ہوتے ہیں بروشی ڈیزائن ہوتے ہیں ہمارے اس اڈوب کے اندر بھی یہ کام کیا جاتا ہے آ کر کورلڈرو ایک فولی پروفیشنل ان کاموں کے لئے وہ ویکٹر بیس سوفٹوئر ہوتا ہے مطلب کوئی لائن ہے اس لئے آپ جتنا مرضی کھینچ لیں وہ لائن کبھی خراب نہیں ہوتی لیکن اڈوب فوٹو شوپ کے اندر کیا چیز ہوتی ہے اس کی ایک لیمٹ ہے پیگزل سیٹنگ ہوتی ہے کہ آپ ایک پکچر کو زوم کرتے جائیں کرتے ہیں اس کی حد ہوتی ہے حد پہ جا کے اس میں کیا ہو جاتا ہے اگر وہ پکچر آپ کی بلر اور نشید ہو جاتی ہے تو جو اوبجیکٹ آپ ڈرو کریں گے اس کی اوپر کورلڈ راویں اس کو جتنا مرضی آپ زوم کر لیں وہ آپ کو ڈسٹرپ نہیں کرے گا وہ بلکل پرفیکٹ کیا پرفیکٹ لے گا جب تک آپ اسے جے پی جی میں سیو کریں گے کورلڈ را کی فائل کو تا وہ آپ کو بھی پکزل خراب کرے گا بنا وہ ٹھیک چلتا رہے گا فوٹو شوپ فوٹو اڈیٹنگ اگر ہمیں کہیں پہ کوئی بھی پکچر اڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے تو سارا کام جو فوٹو سٹوڈیو لوگ جو دنیا میں کمپیوٹر ہے نا لوگ پیسہ کمارے ہیں تو گرافک ڈیزائنگ میں کہاں پیسہ کمارے دیتی ہے وہ لوگ جیسے الیکشنز ویرہ ہوتے ہیں تو بہت ساری فلیکسوں کے ڈیزائن آرہے ہوتے ہیں بڑے بڑے بول لگے ہوتے ہیں ہم کورل پر کام کرتے ہیں وہ لوگ جو فوٹو سٹوڈیو اپن کر کے بیٹے ہوں ہیں وہاں سے جو ارننگ کرنے ہیں وہ لوگ کیسے ارننگ کرنے ہیں وہ اڈو فوٹو شو پر پکچر اوپن کرتے ہیں ایک پیج پہ چار تصریح لگائیں اس کو بیگرون کلر بیگرون بلو کیا لے جی وہ پیسے کے مارے اپنے پاس چہرے کے پمپل ریموو کر دیئے چہرے کا کلر وائٹ کر دیا بیگرون اٹاک کوئی اور لگا دی اس طرح کے سارے معاملات اڈو فوٹو شو میں دن ہوتے ہیں تھرڈ چیز کیا ہوتی ہے مارے پاس اس گرافک کے کورس میں جو آپ کو میں کروانے والا ہوں ایک سوفٹر اپنے پاس جس کو کہلتے ہیں جی میکرو میڈیا فلیش ایف ایس میکرو میڈیا فلیش ایک اینیمیشن بنانے کے لیے لائک اچھوٹے چھوٹے کارٹونز جو اینیمیشنز ہوتی ہیں کوئی چیز جو مومنٹ کر رہی ہوتی ہے اس طرح کے جو کام کی جاتے ہیں وہ ہم بیسیکلی کرتے ہیں اس فلیش کے سوفٹر میں اگر تھوڑی سی پروفیشنلی بات کی جائے آپ کے ساتھ تو جو آج سے پہلے کے دور میں ویب سٹس بنائی جاتی تھی وہ بیسیکلی ویب سٹر بنتی تھی اس طرح کے سوفٹر میں جس کے لانتا فلیش اس کے اندر ویب سٹر ہوتی تھی تو وہ زیادہ ہیوی ہوتی تھی اب لائٹ ویٹ کوڈنگ کے ذریعے ویب سٹر بنائی جاتی ہیں تو اس کو ہم یوز کریں گے اینیمیشن اور ویب سٹر ڈیزائننگ کے لئے لیکن پہلے دور کے لئے ایڈ ڈیزائننگ آج بھی ہوتی ہے لیکن ویب سٹر ڈیزائننگ پہلے ہوتی تھی نمبر فور ایک سوفٹر اپنے پاس سوش میکس سوش میکس سوفٹر کہاں اور کب یوز ہوگا ناظرین میرے پیچھے سٹوڈنٹس آپ لوگ جب کوئی موویز دیکھ رہے ہوتی ہیں اوپر موویز چل رہی ہوتی ہے کیبل کے اندر اور نیچے چھوٹا چیک پتی جس کو ہم بولتے ہیں سکرول جو سکرول ڈیزائننگ ہے آپ کی سکرول ڈیزائننگ وہ جو نیچے چھوٹا سا ایک ایڈ چل رہا ہوتا ہے وہ جو ایڈ چل رہا ہوتا ہے وہ بیسیکلے ہم دیزائن کرتے ہیں اس سوش میکس کے سوفٹر کے اوپر تو یہ پورا کورس میں آپ کے ساتھ سٹارٹ کرنا چاہوں گا اس کے اندر ڈیلی ویس پہ آپ کو میں اس کے بھی لیکچر پروائیڈ کرتا جاؤں گا ساسا ویب بھی کنٹیلی رہے گا یہ بھی ہے آٹوکیڈ بھی ہے سپوکن بھی ہے آئی ٹی کے کورس بھی ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے تو مزید کچھ اور کورسی بھی ساسا کے سٹارٹ کروں گا تاکہ دیلی ویس پہ ہر ایک کوئی نے ہوئی آپ کو نیا لیکچر اویلی پر ہوتا جائے تو جو جس فیلڈ کا ہو وہ اپنی فیلڈ کے ریلیمنٹ لیکچر دیلی کا اٹینڈ کرے اور اس فیلڈ میں بہتر سے بہتر اس معاشرے میں ترقی کر سکے گرافک ڈیزائنگ کچھ لوگ گرافک ڈیزائنگ گیتے ہیں یار میں پندرہزار رپیہ کمارا ہوں بیزار رپیہ کمارا ہوں دزار رپیہ کمارا ہوں ایک گرافک ڈیزائنگ نے بولتا ہے یار میں چالیزار رپیہ کمارا ہوں پچاسزار رپیہ کمارا ہوں لاکھ رپیہ کمارا ہوں فرق کہاں آتا ہے دونوں گرافک ڈیزائننگ ہے تو کام میں فرق یہاں آ جاتا ہے اڈوب ایک اور ہے ہمارے پاس سوفٹوئر یہ ہے آپ کی بیسک پندرہ بیزہ ارپے آپ اس کے اندر ارن کر سہتے ہیں کسی بھی جگہ پر جوب کرنے سے ایک اور سوفٹوئر آپ ہمارے پاس اڈوب ایلسٹریٹر گرافک میں جب ہم تھوڑا سا ایڈوانس ہم یہ ٹول پچھتے والے سمجھ آ جائیں گے ایک ایڈوانس ٹول ہے اپنے پاس جس کو ہم بولتے ہیں اڈوب ایلسٹریٹر یہ بیسکل ایک سوفٹوئر بنایا گیا ہے آپ کے کورل کو اور اڈوب فوٹو شوپ کے ٹولز کو مکس کر کے دونوں کو مکس کر کے جی سوفٹوئر بنایا گیا ہے وہ ہے اپنا اڈوب ایلسٹریٹر اگر آپ میں سے کسی نے گرافک کا کورس کیا ہوا ہے تو آپ اگر ایڈوانس کہیں سے کورس کرنا چاہتے ہیں تو آپ لازمی طور پر اڈوب اڈوب ایلسٹریٹر کا سوفٹر سیکھئے گا تاکہ آپ کے کامیں ترقی ہو سکے آپ کے سیلری میں اچھا اضافہ ہو سکے جا کر اب اتنا کام کرنے کے بعد میں آپ کے ساتھ اس انٹرڈکشن کلاس کے بعد آپ کے ساتھ ایک نئی کلاس میں سٹارٹ کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ کیا چیز کورلڈ را کا سوفٹوئر تو اگر آپ کو یہاں تک انفرمیشن سمجھ آئی ہو تو پلیز کمنٹ کر کے بتا دیجئے گا لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں ہر طرح کمپیوٹر ٹیکنولوجیز میرے چینل کے نام ہے ٹیکنولوجیز ورڈ دنیا بر کی ٹیکنولوجیز کے جو شورٹ کورسیز ہیں میں سارے اب تک پروائیڈ کرنا میں لازمی اپنی ذیمہ داری سمجھتا ہوں ان سب چیزوں کے اوپے میری اچھا خاصہ نولوجی کے اوپے گریپ ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اگر آپ سبسکرائب کر کے بیرے بٹن پر کلک کریں گے تو میرا اپلوڈ ہونے والا سب سے پہلے آپ کو آویلیبل ہو جائے گا جی تو اب دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے لکھے کے ساتھ اب تک لیے مجید اجازت تب تک لیجی اللہ حافظ